اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی علی اصحاب الحسین ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی محبت سے نوازا آئیے اس ویڈیو کا آغاز کریں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوران حدیث کے ساتھ آپ فرماتے ہیں بے شک شہادت حسین کے سبب مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی تھنڈی نہ ہوگی یہ کیسی حرارت ہے یہ کیسی قیفیت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم بات کر رہی ہیں یہ ایک ایسی حرارت ہے جو لوگوں کے دلوں میں مقصد کربلا مقصد امام حسین کو زندہ رکھنے کے لیے تا قیامت باقی رہے گی یعنی جو ازادار حسین ہے ان کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے وہ پیغام حسین کو اور مقصد کربلا کو برپا کریں گے الحمدللہ ہم چودہ سو سال سے کربلا کا ذکر کرتے آ رہے ہیں مگر کیا ہم واقعی میں کربلا کے مقصد کو سمجھ پائیں ہیں مگر ہم سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہی ان کے مقصد کو پامال کر رہے ہوں انشاءاللہ آج ہماری اس ویڈیو میں یہی کوشش رہے گی کہ جو مقصد کربلا ہے اس کی اصل شکل آپ تک پہنچا سکے اسلام علیکم علین اپی والیکم اسلام زینلل کیسے ہو جی میں بلکل بلیا آپ سنائیں بس الاندو لندہ وہاں جا رہے ہو زینلل جی میں مجلس میں جا رہا تھا لیکن ابھی تو نماز کا طائم ہونے والا ہے نا وہ نماز کے فوراں بعد مجلس ہوگی تو پہلے وہاں پہ جائیں گے اس کے بعد نماز اکتا ہوں لیکن تم مجلس میں کیوں جا رہے ہو کیونکہ میں امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور تم امام حسین علیہ السلام سے محبت کیوں کرتے ہو کیونکہ انہوں نے دین کے لیے نماز بچانے کے لیے قربانی دی امام حسین نے دین کے لیے اور نماز بچانے کے لیے قربانی دی اور تم نماز کو ہی ڈیلے کر رہے ہو تمہیں معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کن حالات میں اول وقت نماز عدا کری وقت زخور کربلا میں امام حسین نے تیروں کی برسات میں بھی نماز عدا کری امام حسین نے ایسا کر کے ہمیں اول وقت نماز کی اہمیت بتائی گیا تو تمہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نماز کو ڈیلے کر کے مجلس میں جائیں گے تو امام حسین علیہ السلام ہم سے کچھ ہو جائیں گے امام حسین علیہ السلام سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم مقصد حسین کو قائم رکھیں جیسا کہ آپ نے دیکھا اس بچے کے ذہن میں مقصد یہ حسین کلیر نہیں ہے یہ نماز کو ڈیلے کر سکتا ہے لیکن امام حسین کی مجلس کو ڈیلے نہیں کر سکتا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب کی رضا نماز دین کی بنیاد ہے دین کا ستون ہے اگر ہماری بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے جس طرح کوئی بھی بیلڈنگ تک تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی لہٰذا اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو وہ کھوکلی ہے کبھی بھی گر سکتی ہے اسی طرح دین تک تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم نماز کی فضیلت کو نہیں پہچانتے اور اس کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے تاریخ میں مولا سجاد علیہ السلام سے زیادہ بڑا عزادار نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے لیکن ہمارے لئے یہ جاننا کافی ہے کہ امام سجاد سب سے بڑے عزادار ہو کر بھی قید و فاضدین ہیں یعنی کسرت سے سجدے کرنے والے امام سجاد علیہ السلام عبادتوں کی زینا تھے انہوں نے ہمیں یہ میسیج دیا کہ دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے نہ بابا پر رونے میں کمی کی اور نہ کبھی ایک وقت کی نماز قضا کی کیونکہ انہیں معلوم ہیں عزاداری کوئی رسم کا نام نہیں ہے بلکہ مقصد حسین کو پہچنوانے کا نام ہے ایک راستہ جیسا کہ کسی شاعر نے امام سجاد کی زبانی کیا خوب کہا ہے کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بنوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے قید کی شم میں زیہ کی ہے نمازیں میں نے سرد و موسم میں ادا کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی عزادار ہے کیا ہمارے دین کی بنیاد ہے دین کا ستون ہے اگر ہماری بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے جس طرح کوئی بھی بیلڈنگ تک تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک اس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی لہٰذا اگر بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو وہ کھوکلی ہے کبھی بھی گر سکتی ہے اسی طرح دین تک تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم نماز کی فضیلت کو نہیں پہچانتے اور اس کی قابلی کا خیال نہیں رکھتے تاریخ میں مولا سجاد علیہ السلام سے زیادہ بڑا عزادار نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے لیکن ہمارے لئے یہ جاننا کافی ہے کہ امام سجاد سب سے بڑے عزادار ہو کر بھی قید اور فاجدین ہیں یعنی کسرت سے سجدے کرنے والے امام سجاد علیہ السلام عبادتوں کی زینت ہے انہوں نے ہمیں یہ میسیس دیا کہ دونوں چیزوں کو کیسے بیلنج کرنا ہے نہ بابا پر رونے میں کمی کی اور نہ کبھی ایک وقت کی نماز قضا کی کیونکہ انہیں معلوم ہیں عزاداری کوئی رسم کا نام نہیں ہے بلکہ مقصد حسین کو پہچنوانے کا نام ہے کہ کسی شاعر نے امام سجاد کی زبانی کیا خوب کہا ہے کب بھلا خود سے جدہ کی ہے نمازیں میں نے ہاتھ بنوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے قید کی شم میں زیہ کی ہے نمازیں میں نے سرد و موسم میں ادا کی ہے نمازیں میں نے مسئلہ یہ بھی تو میرا پرستار ہے کیا جو نمازیں نہ پڑے وہ بھی عزادار ہے کیا پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آمال بن نیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اگر ہم آج کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہیں تو ہمارے نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جان جائیں کہ ہم نیک ہیں یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ پہچانیں ہماری تعریف کریں ہمارا عمل سراحہ جائیں جبکہ اسے ریاکاری کہتے ہیں یعنی نیت میں پاکیز کی نہ ہونا نیجل بلاغا سرمن ون نائنٹی ون میں امام علی علیہ السلام پرہزکاروں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو تقوی کی بنا پر سراحہ جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کی ہوئی باتوں پر لرج ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں اور میرا خدا مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے اسی لئے ہمارے عمل کی نیت خالص ہوئی چاہیے اور صرف و صرف رضاِ الہی کا خاصل کرنا کیونکہ اگر ہمارے نیت میں پاکیز کی نہیں ہوگی تو ہمارے عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی اور وہ رائے گا ہو جائے گا کربلا سے بھی ہمیں اسی خلوص نیت کا پیغام ملتا ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں عزین ترین قربانی کو پیش کیا صرف و صرف رضاِ الہی کو حاصل کرنے کے لئے تو ہمارا ہر عمل خالص دن خدا کے لئے ہونا چاہیے نہ کی دوسروں کی تاریخ پر ہماری توجہ ملتا ہے امام حسین فرماتے ہیں اے اللہ وہ خسارے میں ہیں جو تیرے راوہ کسی بھی چیز پر راضی ہو جائے کربلا سے بھی ہمیں ایک اہم ترین پیغام خلوص نیت کا ملتا ہے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے روز آشور بڑی سے بڑی قربانی صرف و صرف رضاِ الہی کو حاصل کرنے کے لئے بھی نہ کی دوسروں کی توجہ کے لئے یہی وجہ ہے کہ کربلا اور کربلا کے شہید آج بھی زندہ ہیں اور وہ لوگ جو حق پر نہیں تھے جن کی نیت خالص نہیں تھی اور ان کا قیام خدا کے لئے نہیں تھا وہ اس دنیا میں کامیاب نہ ہو سکے آج ہمیں اپنے عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل حالصتاً خدا کے لئے ہے یا نہیں مثال کے طور پر ازاداری اگر یہ ازاداری صرف و صرف رضاِ الہی کے لئے ہے اور خلوص نیت کے ساتھ کی جائے تو یقیناً قبول ہوگی آج ہمارے معاشرے میں ہمارے درمیان ایک کامیاب مجلس ایک بہترین مجلس کی دیفنیشن یہ پائی جاتی ہے کہ مجلس میں کس قدر قیمتی تبرک بٹا کس قدر مشہور معروف زافرین نے خطاب کیا یا کس تعداد میں لوگوں نے اس مجلس میں شرکت کی جبکہ ایک مجلس ایک ازاداری امام حسین کی قبولیت کے لئے صرف و صرف ایک شرط اہم ہے وہ ہے خلوص نیت یعنی ہر وہ کام جو خلوص کے ساتھ کیا جائے وہ رضاِ الہی کو پاتا ہے تو ہم اپنے ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے تسکیہ نفس کریں انیلائز کریں کہ ہمارا اس عمل کے پیچھے کس قدر خلوص ہے اور کیا یہ عمل صرف و صرف رضاِ الہی کے لئے ہے یا نہیں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی مستحب عمل تمہیں قربتِ الہی نہیں دلا سکتا اگر اس پہ کوئی واجب کو نقصان بھی پہنچ جائے نقصان یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ پورا کا پورا قربان ہو جائے صرف نقصان بھی اگر پہنچ رہا ہے تو بھی یہ جو مخت مستحب عمل جو بہت زیادہ سواب کا حامل تھا یہ ہمیں قربتِ الہی نہیں دلا سکتا اب ایک سوال یہ کہ ہم فرشِ ازا کیوں اچھاتے ہیں بہت ممکن ہے ہم میں سے لوگ کہیں کہ ہم شہزادی کی خوشنودی کے لئے کچھ کہیں گے امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی کے لئے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ خوشنودی امام حسین کی ہو یا شہزادی فاطمت الزہرہ کی اہلِ بیت علیہ السلام کی کبھی بھی ہمیں نہیں مل سکتی جب تک کہ قربتِ الہی نہ مل جائے اور قربتِ الہی کے لئے شرط ہے کہ کوئی بھی واجب کو نقصان نہیں کوہشنا چاہیے ہماری فرشِ ازا اپنی تمام تر عزت و وقار منزلت کے باوجود ایک مستحب عمل ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خوم جو چودہ سو سال سے عزاداری کر رہی اس کو کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن آج بھی ہم وہی ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم نے شاید مقصدِ امام حسین کو نہیں سمجھا امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا کنبہ قربان کیا تھا دین کو بچانے کے لئے اور ہم کہیں نہ کہیں دین کو قربان کر دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لئے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کا وہ ریزلٹ نہیں دیکھ رہا جو ملنا چاہیے تھا ہم اگر خواتین کی بات کریں تو مجمع جو خواتین کا ہوتا ہے اس میں ہم بہت ساری ایسی خواتین کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہجاب کی پازبانی نہیں کرتی ہیں تو ہم دیکھیں اس طرف غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ پیغام نہیں دیا تھا انہوں نے دین کی محافظت کے لئے قربانی دی تھی ہم فرش عزا ہمیں کامیابی دلائے گی ہمیں امام حسین علیہ السلام کا غم بناتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب روتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس میں فٹ کرتے ہیں کبھی بھی انسان جب کسی کی تکلیف کا اندازہ لگاتا ہے تو اس کا تریخہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو اس جگہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی بے وطنی کا احساس کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم خود وطن سے محبت کرتے ہیں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا احساس کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں جب یہ پتایا جاتا ہے کہ ایک بچی اپنے باپ سے جدا ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ بچیوں کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے ہمارے بھائی ہیں لہٰذا ہم اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنی بہن سے جدا ہو رہے تھے تو کتنا سخت مرحلہ تھا جب امام حسین اپنے بیٹے سے رخصت ہو رہے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کتنا سخت مرحلہ تھا کیونکہ ہم بیٹے اور باپ کئی رشتے کو بھی جانتے ہیں لیکن وہ خواتین جو بی بی زینب کی بے پردگی پہ بے چادری پہ گریہ کرتی ہیں وہ کیسے اس کیفیت کو سمجھ سکیں گی اگر وہ خود ہجاب کی پاس بانی نہیں کرتی ہو یعنی وہ بی بیاں جو حق رکھتی ہیں رونے کا شہزادی کی بے ہجابی پہ وہ فقط وہ بی بیاں ہیں جو خود شہزادی کے اس کردار پہ عمل پہ رہا ہوں ورنہ یہ محض ایک لفاظی ہے اور خدا نہ کرے خدا نہ کرے منافقت ہے کہ ہمارے دل میں تو کچھ اور ہے اور ہماری زبان پہ کچھ اور ہے اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ سٹوڈنٹس ہیں ہمارے یہاں جو جوان خواتین ہیں سٹوڈنٹ کے فارم میں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم کیسے ہجاب کی پاسبانی کرتے ہوئے اپنے کالیج جائیں ہم کیسے وہاں پر جائیں ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پر کہے تو یہاں پر میں ایک اور طرف ہمیں آرہا رخ ہونا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو پریشانی ہے وہ اصلاً ہجاب کی وجہ سے نہیں ہے ہماری کنٹری میں تو مختلف بار اس ٹاپک پہ بحث ہوئی ہے کہ جو بھی خواتین جو پریشانیوں کا جو مولسٹیشن کا شکار ہوئی ہیں ان کے کپڑے سے کوئی فرق نہیں پڑا ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ وہ عذر ہے جو ہم اپنی طرف سے لے کر آ رہے ہیں یہ وہ عذر ہے جو صرف ہمارے ذہن میں بسا ہوا ہے یہ ریالیٹی سے بالکل الگ ہیں ہم نے دیکھا کہ ایسے رول موڈلز ہیں ہمارے پاس کہ جنہوں نے کمپلیٹ دین پہ عمل کرتے ہوئے ایک اچھا مخام حاصل کیا وہرحال اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسا زمانہ ہے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے تو میں کہوں گی ہماری فکرت تھوڑی بلند تو ہو ہم حسینی کردار کو رکھتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہم زمانے کے ساتھ کیوں چلیں ہم ایسے بن جائیں کہ زمانہ ہمارے ساتھ چلیں سورہ عرب کی آیت نمبر 179 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ان کو بصیرت حاصل کرنے کے لئے استعمال نہیں کرتے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بصیرت ہے بصیرت یعنی باطن کو دیکھنا یعنی اپنے ملک اپنے اردگرد اور اپنی دنیا کے بارے میں ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور ہم اس کے بارے میں ناریز رکھتے ہوں یعنی کہ ہم اپنے قوم اپنے معاشر کے حالات سے واقف ہوں بصیرت بیداری کا پیغام دیتی ہے کسی بھی انسان کے اندر بصیرت اس وقت پیدا نہیں ہو سکتی کہ جب تک انسان اپنی دنیا کے حالات سے واقف نہ ہو ہر چیز میں بصیرت کو تلاش کرنے والے کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں مثلا دنیا ہمیں بصیرت اور بنائی بھی دے سکتی ہے اور ہمارے اندے پر اور گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ ابنے عبیق والے وآلہ السلام نیزر بلاغہ کی سینگ نمبر ون میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اوٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ کوئی تم سے دودھ لے سکے اور نہ کوئی تم پر سواری کر سکے یعنی کیا کہ اپنے اندر بصیرت کو پیدا کرو کہ کوئی انسان بھی تمہیں مسیوز نہ کر سکے ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن آج ہم سے کیا چاہتا ہے دشمن یہ چاہتا ہے کہ آج ہم جو بڑے مسئلے ہیں ہمارے دین کے جو واقعی تین کی مشکلیں ہیں جو مین ایشوز ہیں ان کو چھوڑ کر ہم چھوٹے چھوٹی چیزوں میں الجے رہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث و مباحثہ کرتے رہیں جیسے کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی عمر میں جناب علی اکبر زیادہ پڑے تھے یا امام سجاد پڑے تھے جناب علی اکبر پہلے شہید ہوئے تھے یا جناب مولا عباس پہلے شہید ہوئے تھے یا جناب شہر بانو کربلا میں موجود تھی یا نہیں تھی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے مسئلے ہیں کہ ان کا جواب اگر ہمیں مل بھی جائے تو ہماری زندگی پر کچھ خاص اثر نہیں پڑے اور جو مل ایشیوز ہیں جن سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جن پہ بات کرنے بھی نہیں جاتی ہے وہ کیا چیزیں ہیں نماز حجاب خمز پاملی میں ڈیفرنسز یعنی کیا کہ دین سے دوری اختیار کی جا رہی ہے اور رسموں سے قریب کیا جا رہا ہے یعنی کیا کہ مثال کی طور پر اگر کوئی تابوت ہے جو چار پاس سال سے اٹھتا آ رہا ہے تو اس سال ہماری پوری کوشش یہ رہے گی ہمارا مقصد یہ رہے گا کہ وہ تابوت حالت میں اٹھنا چاہیے مگر اگر ہم پچھتے سال ہجاب نہیں کرتے تھے تو کیا ہمارا یہ مقصد رہے گا اس سال کے اس سال ہم ہجاب کریں بصیرت اسیس کا نام ہے بصیرت اسیس کو کہتے ہیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہوں اس کے مقصد سے واقع ہوں ازداری کا مفہوم کیا ہے کیا یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ازداری کے کسی بھی حصے کو انجام دینے سے ہمارا کوئی بھی واجب عمل ہمارا ہجاب نماز یا کوئی بھی واجب عمل کمپرمائز ہو رہا ہے تو یقیناً واجبات سے دوری خدا سے دوری ہے اور جو عمل ہمیں خدا سے دور کرے وہ کسی بھی حالت سے ہمیں امام حسین کے قریب نہیں کر سکتا جب بھی ہم ازداری کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم قربے امام حسین حاصل کر سکیں امام حسین کے قریب ہو سکیں مگر ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم تابوت اٹھاتے ہیں تب امام حسین کی قربت ہمیں زیادہ حاصل ہوگی یا جب ہم حجاب کریں گے تب ہم امام حسین کی زیادہ قریب ہیں ہماری بات کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ تابوت نہ اٹھا جائے یا ازداری کی کسی بھی مستحب عمل کو انجام نہ دیا جائے بلکہ ہر مستحب عمل انجام دیا جائے اگر ہمارا واجب نہ چھوٹ رہا ہو ہمیں امام حسین کی مقصد کو سمجھنا ہے امام حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کے میدان میں سب سے آگئے ہوں علم حاصل کرنے کی راہ میں جد و جہد کریں اور اپنی فیلڈ میں ایکسل کریں اور ساتھ ہی ہم خدا کے بھی قریب ہوں اور کوئی بھی واجب ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور یقینا یہی حسینی کردار ہے یہی حسینی ہونے کی پہچان ہے اس لمبے گفتگو کے بعد دو منٹ کا ہم پوز لیں اور ہم سوچیں کہ کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو مقصد کربلا کو پامال کر رہا ہو یا کہیں ہمارا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو امام حسین کے اگینس میں ہو آج ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم رسم و رواز سے آگے بڑھ کر جو اصل حدف ہے اس کو سمجھیں گے الحمدللہ جس طرح سے ہم نے چودہ سو سال سے ذکر کربلا کو باقی رکھا ہے اسی طرح ہم مقصد کربلا کو سمجھیں گے اس میں عمل کریں گے اور ظہور امامتک بس باقیدت میں والسلام و احمد اللہ و برکاتہ